دوستو نمسکار گرمی کا موسم چل رہا ہے تو ایسے موسم میں ہمیں اپنی گاہ یا بھینس کی ویسے دیکھ بار بہت زیادہ ضروری ہے اگر گرمی کے موسم میں ہم نے گرم آہار اگر اپنے پسو کو دے دیا تو وہ اس کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے یعنی اس میں کئی پرکار کی تکلیپیں ہو سکتی ہے جیسا کہ پسو ہاں اپنے لگ جاتا ہے کئی بار اگر گیا بین پسو ہے تو اس کے بچے کو دکت ہو سکتی ہے اس کے گرب کو دکت ہو سکتی ہے کئی بار جو پسو ہے وہ شریر دکھانے لگ جاتے ہیں یعنی پھول دکھانے لگ جاتے ہیں اس کے علاوہ پینٹنگ بغیرہ کی کئی پرکار کی بیماریاں ان کو گرمی کی وجہ سے ہو جاتی ہے یا پھر کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ پسو بیٹے بیٹے ہاں اپنے لگ جاتا ہے یا وہ واتاوران میں صحیح طریقے سے سیٹ نہیں ہو پاتا اگر شریر میں اندرونی گرمی ہے تو یعنی کئی پرکار کے وکار گرمی کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں اس لیے گرمی کے موسم میں ہمیں ویسیس آہار اپنے پسو کو دینا بہت زیادہ ضروری ہے جس کے لیے ساتھیوں گرمی میں پسو کی کیسے دیکھوال گرنی ہے اس کے لیے میں نے ایک الگ سے ویڈیو تیار کیا تھا جو ڈسکیسن میں ہے آپ دیکھ لیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ہماری گاہ یا بھیس کو گرمی کے موسم میں دیے جانے والے بانٹے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یعنی دانہ مسرن ہمیں کیسے تیار کرنا ہے اپنے گھر پہ ہی جو ہم اپنے پسو کو گرمی میں دے سکے تو ساتھیوں ویڈیو سرو کرنے سے پہلے میں آپ سبھی کا دنیواد دینا چاہ رہا ہوں جو آپ ہمارے چینل کو اتنا لائک کمنٹ سیئر اور سبسکرائب کر رہے ہیں تو دنیواد آپ سبھی کا آئیے ویڈیو سرو کرتا ہے ساتھیوں گرمی کے موسم میں ہمیں جو بانٹا اور دانہ مسرن تیار کرنا ہے اس کے لیے میں آپ کو ویسے اس بات بتا دوں کہ پہلی چیز جو ہمیں لینی ہے اس میں ہے دھان اور دھان میں ہمیں مکھی روپ سے مکہ گے ہوں جو ان کو سامل کرنا ہے اور یہ جو ان کی ماترہ لینی ہے وہ ہمیں 40% لینی ہے یعنی 40% ایک کونٹرل اگر ہم بانٹا تیار کریں تو اس میں ہمیں 40 کلو دھان لینا ہے اور دھان میں یہ تینوں چیزیں لے سکتے ہیں اگر آپ کی بینس یا گائے ابھی کی بیائی ہوئی ہے تاجہ بیائی ہوئی ہے تو آپ 20 یا 25 دن تک گرم آہار دے سکتے ہیں جیسے بازرہ ہے گوڑ ہے ایزوائن ہے ایسے آپ دے سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے لیکن 20 دن بعد آپ مکہ گے ہوں یا جو ان میں سے ایڈ کریں ویسے طور سے مکہ اور گے ہوں ایڈ کریں جو جو ہے وہ جو ہی پسو گربیت ہو جاتا ہے یعنی گیا بین ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے آہار میں جو کی ماترہ اچھی رکھیں اور یہ جو دھان ہمیں 40 کلو لینا ہے وہ ان تینوں کو ملا کر کے لینا ہے آپ جتنی بھی ماترہ اپنی سہولیت کے حساب سے ہیں اور اپلپ دتا کے حساب سے ہیں بدلاؤ کر سکتے ہیں مکہ زیادہ گے ہوں زیادہ یا جو زیادہ یعنی اپنی اپلپ دتا اور اس کے اکونومی کنڈیسن کے حساب سے جو بھی چیز سستی مل رہی ہے اس حساب سے آپ اس میں جوڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہی گیا بین ہو جاتا ہے اس میں آپ ویسے طور سے دیان دیں کہ جو کی ماترہ ہے وہ زیادہ بڑھائیں اور ان سبی کا آپ مصرن تیار کر لیں یعنی کہ ان سبی کا آپ دلیا بھرہ لیں اس سے ٹکڑے کر لیں اور ٹکڑے کر کے آپ بھگو کے بھی دے سکتے ہیں تو آپ گرم کر کے بھی دے سکتے ہیں گرم کرنے کے بعد اسے تھنڈا کر لیں اور تھنڈا کر کے بھی دے سکتے ہیں یا مالی جو زیادہ پسو ہے گرم کرنے کی سویدائیں کم ہیں تو آپ بھگو کے بھی آرام سے دے سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں دوسرا گٹک جو بانٹے کا ہے ساتھیوں وہ ہے کھڑ اور کھڑ میں ہمیں کسی بھی پرگار کی کھل ہمیں ایڈ کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے آپ بینولے کی کھل یعنی کپاس کی کھل ایڈ کر سکتے ہیں آپ سرسوں کی کھل ایڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ مون پھلی یا تل کی کھل بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن کھل میں ہمیں ایک ویسیس بات دیان میں رکھنے کی ہے گرمیوں کے موسم میں ہمیں کھلی کو زیادہ بھگونا نہیں ہے سردیوں میں ہم کیا کرتے ہیں شام کو بھگو دیتے ہیں صبح دیتے ہیں نا ہے کہ صرف دو گھنٹے یعنی بانٹا دینے سے پہلے دو گھنٹے آپ بھیگو دے اور بھیگونے کے بعد اسے آپ دے دے کوئی دکت نہیں ہوگی اور ویسے طور سے کپاس کی جو کھڑ ہے وہ ہر موسم میں ایک دم صحیح رہتی ہے باقی جس ایریاز میں اگر سرسو کی کھل ملتی ہو تو سرسو کی کھل سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہے آپ آرام سے دے سکتے ہیں کھل کی جو ماترہ ہے ساتھیوں وہ ہمیں تیس پرتیسط لینی ہے یعنی کہ ایک کنٹل کے پیچھے ہمیں تیس کلو کھڑ ایڈ کرنی ہے اس کے علاوہ جو اگلا گھٹک آتا ہے وہ گھٹک ہے ساتھیوں چوکر یا چوری جس میں ہمیں دیکھو چنے کا چھلکہ ہم کام میں لے سکتے ہیں موں کا چھلکہ ہم کام میں لے سکتے ہیں اس کے علاوہ گہوں کی چوکر چنے کی چوکر سویابین کی اڑت کی یا موں کی چوری جو ہے وہ بھی ہم کام میں لے سکتے ہیں تارا میرا بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا بہت وہ بھی بوجھ جیتا فائدہ مند ہوتا ہے یعنی ان سبھی چیزوں کو ہمیں 25% لینا ہے یعنی 25% لینا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ زیادہ جو چیزیں ہیں وہ سبھی آپ تھوڑی تھوڑی کر کے ملائیں تو بہت ہی اچھا رہے گا یوں نہیں کہ آپ پورا کا پورا گہوں کا چوکر لے لیں یا پورا کا پورا چنے کا چوکر یا چنے کا چلکہ لے لیں آپ ان سبھی چیزوں کو اگر تھوڑا تھوڑا ایڈ کریں گے تو وہ جو بانٹا بنے گا وہ بہت اچھا اور سنتولد بانٹا بنے گا اس کے بعد ساتھیوں جو اگلا بندو آتا ہے وہ آتا ہے منرل مکسر کا یعنی یہ اوپر جو میں نے تینوں چیزیں بتائی تھی پہلا جو تھا وہ دھان تھا جو ہمیں 40% لینا ہے اور 5% اس میں میتی بھی ایڈ کرنا ہے یعنی 45% وہ ہو گیا 45% اور 30% ہم نے کھلی لے لی اور 25% یہ جو دال ہے ان کی چوری چوکر یا چھلکے بغیرہ لے لیے تو اس پرکار سے یہ 100% بانٹا ہمارے تیار ہو گیا یہ چیزیں آپ کو ملا کے نہیں رکھنی ہے گرمی میں جتنا ہو سکے آپ الگ لگینے رکھیں اور جب آپ بانٹے دیر ہیں اپنے پسو کو جیسے گیا بین پسو ہے اس کو ہم الگ ریشیو رکھیں گے اور جو ابھی کی بیائی ہوئی ہے ان کو الگ رکھیں گے یعنی آپ کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیتے سمیں بھی جیسے دس مالنے جی گائے بیسے آپ کے پاس ہے جو گیا بین ہے تو ان کا بانٹا آپ دس کے حساب سے الگ تیار کر دیں تو اس حساب سے آپ ان کو تیار کر سکتے ہیں تو اگلی جو بات آتی ہے ایک ونٹرل بانٹا بنانے کے بعد اس میں ہمیں دو چیزیں ملانا اوشک ہے جس میں سے پہلا میں نے بتایا تھا منرل مکسر ساتھ یہ منرل مکسر ہمیشہ ایڈ کرنا ضروری ہے تو گرمی کے موسم میں بھی ویسے ضروری ہے کیونکہ سریر کے تابمان کو مینٹین رکھنے کے لیے منرلز اور ویٹامنز جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سائق ہوتے ہیں یعنی آپ کو منرل مکسر بھی ایڈ کرنا ہے اس کے علاوہ ہم آتے ہیں نمک کی طرف نمک ہمیں تیس سے لے کے پچاس گرام کے بیچ یعنی منرل مکسر کی جو ماترہ ہم رکھ رہے ہیں وہ بھی تیس سے پچاس گرام کے بیچ میں رکھ رہے ہیں اسی پرکار سے اس کی ماترہ جو ہے وہ بھی ہم تیس سے پچاس گرام کے بیچ میں رکھ رہے ہیں جو بھی دودھ دینے والے جانور ہیں ان میں آپ منرل مکسر کی ماترہ جو ہے بڑھا سکتے ہیں یا کسی بھی پرکار کا آپ لیکوڈ جو کیلشیم فاسفورس بغیرہ آتے ہیں مارکیٹ میں وہ آپ دے سکتے ہیں یا گھر پہ تیار کیا ہوا چننے کا پانی جو پسو دودھ دے رہے ہیں ان کو آپ آرام سے دے سکتے ہیں تو ساتھی میں یہ منرل مکچر اور نمک بہت ہی زیادہ ضروری آپ دھیان رکھیں اس کے علاوہ تھوڑا سا 20 گرام کے آسپاس یا 30 گرام کے آسپاس آپ میٹھا شوڑا بھی ایٹ کریں میٹھے شوڑے سے کیا ہوگا گرمی کے موسم میں اکثر پسووں کے ایسی ڈیٹی یعنی ایسی ڈوسیس جسے ہم بولتے ہیں اس کی سکایت ہونے کی سمبھاونایاں دیتی ہیں تو جب آپ میٹھا شوڑا اس میں ایڈ کر دیں گے تو اس کی سمبھاونایاں بہت ہی کم ہو جائے گی یعنی ایسی ڈوسیس بغیرہ بلکل بھی آپ کے پسو کو نہیں ہوگا ان سبھی کے علاوہ ساتھیوں گرمی کے موسم میں جو پسووں کے لیے بہت ہی لابدہ ایک آہار ہے وہ ہے آمولہ یعنی آمولہ آپ جو دانہ مصرن ہم نے تیار کیا ہے اس میں ملا سکتے ہیں ایک کیونٹرل کے پیچھے آپ ایک کلو آمولہ لے لیں زیادہ کی ضرورت نہیں ہے ایک کلو آمولہ لے لیں اور تھوڑا تھوڑا آپ سبھی پسووں کو دیں آمولہ بہت زیادہ پھائیدے مند ہوگا اس میں اس کے علاوہ ساتھیوں یہ سبھی چیزیں ہم نے تیار کر لی مندرل مکچر بھی دے رہے ہیں نمک بھی دے رہے ہیں لیکن ایک چیز کے بینا یہ ساری ادوری ہے اور وہ چیز ہے ساتھیوں ڈی وارمنگ یعنی پیٹ کے کیڑے مارنے کی دوہ دینا ہم آپ کو بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ پیٹ کے کیڑے مارنے کی جو دوہ ہے وہ پسو کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے یعنی آدھی بیماریاں تو پسو کو اس کیڑے مارنے کی دوہ سے ہی دور ہو جائیں گے اور جتنا بھی پسو آہار ہم اس کو دیں گے جتنا بھی بانٹا ہم اس کو دیں گے وہ بانٹا اس کے سریر کو بہت ہی اچھا پائدہ پہنچائے گا یعنی کہ ساریرک وردی کے لیے ہم سبھی چیزیں مان لیجئے سنتولیت دے رہے ہیں اور اس میں ہم نے ڈی وارمنگ کی کمی رکھ دی تو وہ بہت بڑی کمی رہ جاتی ہے تو ڈی وارمنگ بہت زیادہ ضروری ہے آپ ہر دو یا تین مہینے سے جیسے کہ آگے بارس کا موسم آنے والا ہے تو بارس کے موسم میں آپ ہر دو مہینے سے ڈی وارمنگ کروائیں ڈی وارمنگ کے لیے پورے طریقے میں نے بتا رکھے ہیں دیسی طریقے بھی بتا رکھے ہیں دوائیاں بھی طرح طریقے بتا رکھی ہے جو ڈسکرپسن میں ہے آپ دیکھ لیں آپ کو پتا لگ جائے گا کہ ہمیں کونسی دوائے دینی ہے